موسیقی 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 ہے کہ پاکستان اسٹیل جو ہے وہ اپنے ملازمین کو جو جب اپنی زندگی کے پورے ساڑ ساڑ ماں گزار لیتے ہیں اس کے بعد جو واپس آتے ہیں اپنے دھر مار میں اپنے بچوں میں آتے ہیں تو ان کو ان کے واجباتی ملنے ہیں کئی لوگ گمار ہو گئے ہیں کئی لوگ ہارٹ کمرینے ہیں کئی لوگ اس کے گزر گئے ہیں تو میں بیٹا مقصود ساتھ سے معلوم کروں گا مقصود صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان اسٹیل مل جو ہے ایک بڑا منافع وقت کبھی دار ہوتا تھا کیا ایسا معاملہ کب سے شروع ہوا ہے کہ بیٹایٹ ملازمین آج جو ہے سڑکوں پر آگئے ہیں پریشان ہیں تو یہ کچھ سلسلہ بتائیں کہ کتنے ملازمین ہیں اور ان کے کتنے واجبات ہیں اور وہ اب تک ادا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے آپ کے پروگرام کا لیبر افیر کا اور آپ نے یہ موقع فرام کیا کہ بہت ایک جو انسانی علمیا جنم لے چکا ہے پاکستان اسٹیل کے امپلائیز کے حوالے سے اس پر بات کرنے کا موقع فرام کیا پاکستان اسٹیل کا معاملہ جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ گمبیر ہو گیا پاکستان اسٹیل اس وقت جو ہے وہ 2015 سے جو ہے وہ اس کی پروڈکشن جو ہے نا وہ بند ہے اور اس کے شدید جو ہے نا مالی بہران کا جو ہے وہ شکار اور جو پاکستان اسٹیل کے امپلائیس 2013 سے جو ریٹائر ہونا شروع ہوا جون 2013 سے جنوری دو ہزار بیس تک کوئی چھے ہزار ایمپلائیز جو ہے وہ ریٹائیڈ ہو چکے ہیں جن کو ان کے جو قانونی واجبات ہیں گریجویٹی جو ایمپلائیر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور پرویڈن فنڈ جو کنٹریبیوٹری فنڈ ہوتا ہے وہ جو کنٹریبیوٹری فنڈ تھا ایمپلائیز کا اپنا وہ بھی جو ہے وہ پاکستان سٹیل کے منیجمنٹ اور حکومت وہ بھی ادا کرنے سے جو ہے وہ اور یقیناً جو ہے وہ ایک بہت بڑا یہ سیٹ بیک ہے کہ آپ چالیس سال بیالیس سال پینتیس سال آپ جاب کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہو تو سوائے جو ہے وہ آپ کے ریلیونگ آرڈر کے اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئی پیسہ نہیں ہے تنخواہ بند ہو چکی ہو اور جو آپ دوزار تیرہ سے لگائیں کہ ابھی تک دوزار بیس تک کہ اس عرصے میں جو ہے جو پیسہ جتنا ڈی ویلیو ہوا ہے تو جو ان کے واجبات ہیں اس کا اماؤنٹ تو وہ ہی رہا لیکن اب اگر فرص کیا ملتا بھی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو یہ جو لاؤس ہے تقریباً ففٹی پرسنٹ کا لاؤس پیسہ تو ویسی ان کا ڈی ویلیو تو یہ اور اس عرصے میں جو ہے وہ جو اسی مل کے حالات ہیں ان کا جو میڈیکل ہے باقی چیزیں وہ سب چونکہ پروائیڈ کرنے سے وہ قاسر ہے تو امپلائیس کے اوپر یہ سب بوجھ پڑا عمر کے اس حصے میں جب ان کو ان چیزوں کی زیادہ ضرورتی وہ اتنے ہی زیادہ اس سے ملتا ہے بتائیں کہ کیا انتظامی آئی ہے پاکستان اسٹر کا موقع کیا ہے کتنے اماؤنٹ کتنا ہے کہ یہ جو عدد کرنے سے قاسر ہیں اور وجہ کیا بتاتے اور کیا یہ جو آپ لوگ کی آواز حکومت تک پہنچی ہے کہ کتنا اماؤنٹ ہے اور حکومت جب یہ نئی حکومت آئی ہے تو تبدیلی کی تبدیلی پاکستان اسٹیل کے امپلائیس کو بہت مہنگی پڑی ہے اس لیے کہ جب اپوزیشن لیڈر تھے جو پرائم نسٹر عمران خان صاحب اور جو اس وقت جو سینئر وزیر ہیں حسد عمر صاحب صدر پاکستان ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب یہ سب لوگ اپوزیشن لیڈر جو ہے پاکستان اسٹیل میں تشریف لاتے رہے اور سب جو ہے وہ کرٹیک تھے نواز شریف حکومت کے کہ وہ پاکستان اسٹیل کو ایک پروفیٹیبل ادارے کے طور پر نہیں چلا رہی اور جب دوزار تیرہ سے یہ ڈیوز رکھنے شروع ہوئے تو وہ اس کے اوپر بہت تنقید کرتے تھے کہ جی ان لوگوں کو نید کیسے آتی ہے کہ واجبات جو ہے نہ بہتا نہیں کیا لیکن جو ہے وہ اور وہاں کے جو امپلائیس تھے انہوں نے ہمیشہ ان کو بڑا ویلکم کیا ان کے بڑے جلسے ہوئے ان کی یونین جو ہے وہ وہاں پر سی بی اے بنی پھر اسی بنیاد پر کہ لوگوں کو توقع تھی کہ تحریک انصاف کی حکومت بنی گی تو ہمارے یہ مسائل ہے لوں گے ادارہ چلے گا ریٹائرمنٹ کے ڈیوز مل جائیں گے لوگوں کی سیلریز بڑھ جائے گی لیکن ایک کام نہیں ہوا اور اب لوگوں میں فرسٹیشن اتنی زیادہ ہے کہ ایک طرف سے تو جو ہے وہ ٹیکسز میں مہنگائی کا پھر پیسے جو ہے وہ کوئی نہ تنخواہیں بڑی نہ ڈیوز لوگوں کو ملے نہ اسٹی مل جو ہے وہ ریوائی ہوئی تو ایک طریقے سے تو وہ جو انہوں نے ایک طریقے سے بٹرے کیا کہ جو انہوں نے سمام وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا تو یقیناً مایوسی ہے دوسرا جی ہے کہ جو آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا کہ پاکستان اسٹیل کے جو اس وقت ایمپلائیز جو ریٹائیڈ ہیں اور جو ڈیتھ کیسیز ہیں یہ جو چھے ایزار میں ایک سو اسی لوگ وہ بھی ہیں جو ڈیتھ ہو چکی ان کے ویڈیوز نہیں ملے ٹیک ہے تو یہ جو ہے وہ تقریباً یہ اماؤنٹ جو ہے کوئی انیس بلین جو ہے وہ بنتا ہے کہ جو ان کی جو نا وہ یہ ادا ہونا ٹیک ہے اور یہ جو ہے وہ جو منجمنٹ ہے یقیناً اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور گورنمنٹ جو ہے جہاں تک بات ہے تو گورنمنٹ کی کئی دفعہ اس سطح تک ہوئی اور خاص طور پر جو ہے وہ جب ہائی کورٹ نے جو ہے کوئی پینتیس سو لوگوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ان میں سے انہوں ان کے اس کیسیز کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ نے احکامات صادر کیے کہ ان کو فوری طور پر واجبات ادا کیے جائے لیکن اس کے بابوش واجبات ادا نہیں کیے گا تو اب جو ہے وہ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کاروائی چل رہی ہے جس میں جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ جس میں سیکریٹی اسٹیبلشمنٹ ہے سیکریٹی فائنانس ہے سیکریٹی پروڈکشن ہے سی او پاکستان سٹیل ہے ان سب کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ حکومت نے اس کو ترجیح ایجنڈے پر جو ہے وہ اس کو نہیں لے کر حضرت صاحب یہ تو آپ نے بتایا کہ وہیں عدالت ہو رہی ہے اور عدالت نے واقعا اکامات دی یعنی ہتنے ماندہ جو بگڑ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں آرہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں آپ نے کہا جو پروڈشن بند ہوئی کام نہیں رہیز بیک صاحب سے ماندہ کہ رہیز بیک صاحب ایک وقت یہ ایسا بھی تھا کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بارے ماندہ رہا ہے بڑا منافع وقت صدارہ تھا اور آپ تو اس وقت میں رہیز بیک صاحب اپنے بلاس طرح سے بھی کام کیا ہے پھر ایک وقت میں آپ جو ہیں ایسے پروڈک ریلیشن کے اپنے ترجمان کی تھے تو آپ نے وہ طور بھی دیکھا ہے جب ہم اپنے اقبارات میں پڑھتے تھے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ میں ایک پروفیٹ اپنے ادارہ ہے اور بہت زیادہ منافع ہو رہا ہے اس کا ہنڈیڈ پر سے پروفیٹ کی بات ہو گئی تو کیا آپ نے اپنے اس طور میں جب دیکھا اب آپ یہاں سے ریٹر ہو گیا ان کے بات سے لیکن آپ نے وہ طور میں دیکھ ایکچولی بلا شبہ اس وقت جو ہے پاکستان اسٹیل واقعی ایک منافع بکشی دارہ تھا ناظرین بنافع بکش تھا بلکہ اتنا بہتر تھا کہ لوگوں کو بونس بھی ملا کرتے تھے اور جب میں ترجمان تھا پاکستان اسٹیل کا او زمانے میں چیئرمنٹ کرنا لفظل تھا لفظل جو ہے وہ نام یقینا ملازمین کے لئے یہ خوف کی علامت تھا اور وہ بلا تخصیص جو ہے لوگوں کو اپنی جاب سے پارک بھی کر دیا تھا لیکن اس کا ایک یہ سمجھ لیے کہ پایدہ ہی ہوا کہ ہر چیز ڈسیپلن میں ہے اور لوٹ بار اسٹیل میل میں کم سے کم ہو اور مجھے یہ یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم جو موجودہ اسٹیل میل ہے صرف اسی کو چلانے کی نہیں بات کر رہے تھے بلکہ ہم اس کے ایکسپینشن کی بات کر رہے تھے اس کو مزید ایکسپینڈ کیا رہے تھے اس وقت ہمارے پاس بلاس فرنس کی جو کیپسٹی تھی وہ گیارہ لاکھ تن سالہ رہے تھے جس کو ہم پندرہ لاکھ تن سالہ رہے تھے لیکن اسی دوران میں اس کو کہوں گا کہ سید پردن مشرق کی گورنمنٹ کا بھی اس میں ہاتھ تھا کہ وہ کافی بہتر معاملات چلتے رہے اصلاحات ہوتی رہی اور ہم ٹرن اراؤن کی پوزیشن میں رہے ہیں اس وقت کے ہمارے علادیت کے شمارے گواہ ہیں کہ ہم نے آداد شمار اور گورنمنٹ اس کے علاوہ ملازمین گواہ ہیں کہ انہیں باقاعدہ ان کی سیلری کے ساتھ بول نظری میں لگتے ہیں لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے کہ دو ادار چھے کے بعد تھوڑا سا یہ دو ادار دو میں تو انہال افضل کے بعد پھر چینج ہو لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ سیاسی گورنمنٹ تھوڑی سی جب پندرہ مشرق کی گورنمنٹ خطب ہوئی کچھ سیاسی حالات مختلف ہوئی انونٹری ہمارے پار پاکستان اسٹیل میں ہوتی نہیں تھی جو کچھ بھی سٹور میں ہوتا تھا جو کچھ بھی ہوتا تھا سب پروڈکشن میں چلا جاتا تھا اور اس وقت کے حالات ہمارے شاید چائنا کے بارے میں تھے کہ بھی چائنا بہت زیادہ سٹیل مانگ رہا ہے تو شاید ہمارے پروڈکشن اس وجہ سے بہت زیادہ تھی لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ سیاسی حالات میں بہت دشکہ پہنچا ہے باکستان اسٹیل میں اور اس میں منیجمنٹ کا بہت بہت خصور ہے منیجمنٹ اس کو کنٹرول ہی کر پائی اور منیجمنٹ جو ہے وہ پورٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ انڈر پریشر ہوئے اور وہ تمام چیزیں جو کہ منیجمنٹ کے حصولوں کے مطرحات ہونی چاہیئے تھی وہ نہیں رہی اور آہستہ آہستہ یہ اس کا ہوا لیکن دو ادار درست تک جب تک میں تھا اس وقت تک واجبات بھی ملتے رہیں اس وقت تک ترخائی بھی ملتے رہیں اس وقت تک پروڈکشن بھی اچھی ہوتا ہے مرحی صاحب نے بتایا کہ مرحی صاحب اس وقت بہتر تھے مرحی صاحب دیکھیں پاکستان اسٹیل میں ٹرینڈ میں نمیشہ رہی ہے لیلہ نے کام بھی کیا اس دور پر اچھا تھا تو کیا میں جو ہمیں ہم تک جو باتیں پہنچتی ہیں کہ ایک وقت تھا جب ٹرینڈ میں کام کرتی تھی معاملات بڑھ اچھے بھی تھے لیکن ٹرینڈ یونین کی وجہ سے بھی شاید معاملات کچھ خراب ہوئے کیا خسروار سمجھتے جیسے رئیس نے ابھی کہا کہ سیاسی معاملات تھے تو کیا ٹرینڈ یونین کے جو معاملات تھے کیا انہوں نے ان معاملات کو خراب کیا یا انتظامی معاملات خراب تھے تو اس کا خسروار آپ کس کو کہیں گے انتظامیوں کو یا ٹرینڈ یونین کے وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کام سے غافل تھے اور وہ اپنا کام پورا نہیں کرتے تھے لیکن میں تو اس میں جو ہے ایک پاکستان سٹیل توصل میں ایک یونیک مثال بن گئی اس لئے کہ یہ ایک پبلک اورینٹیٹ ادارہ نہیں ہے سرویسز دینے والا ادارہ شایر لاسز جو ہے وہ پاکستان ریلوے کے پی آئی اے کے پاکستان پوسٹ آفیس کے اور کئی جو سرکاری ادارے ہو سکتا کہ لاسز اس سے کہیں زیادہ ہوں لیکن چونکہ وہ سرویسز کے ادارے ہیں اس لئے حکومت جو ہے نا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کھینچتی رہی ہے اور فیڈ کرتی رہی ہے چونکہ یہ پبلک اورینٹیٹ نہیں تھا اور جو پاکستان کا اگر آپ اوبرال آپ دیکھیں تو پاکستان میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ایسی حکومتیں نہیں آئیں جو انڈسٹلائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لئے جو نا کام کرتی ہے تو جب ایک اس طرح کی جو بڑی انڈسٹری جو کہ بیسک جو ہے وہ آپ کو انجیننگ جو نا وہ فرام کرتی ہو مثلا جو ہے وہ جو اس کا ایکچول جو پلان تھا وہ تین مرحلے کا تھا کہ 1.1 ملین ٹن سالانہ ہوگی پھر 1.5 ملین ٹن سالانہ ہوگی اور پھر 3 ملین ٹن سالانہ ہوگی مطلب جو ایگریمنٹ تھا یو ایس ایس آر کے ساتھ اس کے لئے جو ہے پہلے دو مرحلے جو تھے اس کا انفرسکچر بھی موجود تھے اور یہ جو اتنی زمین اور اس کے ساتھ ڈاؤن اسٹریم یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ تھے لیکن جو ہے وہ نہ ڈاؤن اسٹریم اتنی تعداد میں لگی نہ پاکستان اسٹیل کے ایکسپینشن ہوئی نتیہ کے طور پر جو ہے وہ جس طرح کا اول ٹیکنالوجی کا پلانٹ تھا تو اتنی ہیوج مین پاور کے ساتھ جو ہے جب آپ اس کو چلائیں گے تو یہ جو ہے وہ اس کے یہ امکانات اور کم ہو جائیں گے کہ جو ہے یہ کبھی ایک لانگ ٹرم اس میں جو ہے پروفیٹیبیلی تھا ایک پہلو یہ کہ حکومت کی جو پالیسی ہیں وہ ایک بنیاد فرام کیا اس نے پاکستان اسٹیل جو ہے وہ آگے بڑھنے کے بجائے جو ہے ڈیکلائن کی طرف گیا ایک یہ دوسرا یہ کہ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں اب جیسے پاکستان اسٹیل ہے کہ اس کی جو منیجمنٹس آئی ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ نامزد کردہ ہوتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹر جو کہ کمپنیز آرڈیننس کے طرح تو اس کو زیادہ پاور فل ہونا چاہیے تھا زیادہ بہتر فیصلے کرنے چاہیے تھے وہ گورنمنٹ کا پائنٹ کیا ہوا تو ایک طریقے سے جو اس کے ہول سول جو مالک تھی وہ تو گورنمنٹ تھی اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ اکانٹیبلیٹی کا کوئی نظام نہیں رکھا ہوا اس لیے جو ہے وہ جو منیجمنٹس ہوتی تھی ان کو اس سے غرض نہیں ہوتا تھا کہ جو یونین ہے وہ ان سے کیا مراد لے رہی ہے یا یونین کے لوگ کس قسم کی بدماشییں کر رہے ہیں ان کی بلا سے جو نا یہ باپ کا مال ہے چونکہ حکومت کا مال ہے باپ کا مال ہے بدرامی ساری یونین کے خاتے میں اور جو ہے وہ جو تباہی ہے یا اس کے جو بڑے بینیفیشریز ہیں وہ انتظامی افسران یا جو ہے وہ وزارت پیداوار یا جو بھی اور حکومتی وہ تو ایک طریقے سے یہ کارٹل وجود میں آیا اور اس میں ساری برائی جو ہے یونین کے اوپر آئی چونکہ اس کا پاسچر زیادہ تھا زیادہ لوگ جو ہے نہ ہوتے تھے اسی طریقے پولٹیکل حکومتوں پہ آئی اس لیے کہ ان کے دور میں جو ہے نہ بیرال جو پولٹیکل ایفیلیشنز بھی جو ہے نہ وہ ہوتی تھیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس کو اگر آپ ایسنس کرنے پہ جائیں گے تو جب بنیادی طور پہ مملکت میں اکانٹیبلیٹی کا جب کوئی نظام ہی نہیں ہوگا اور اداروں میں جو ہے نہ اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا جائے گا جب سیاسی بنیاد پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اپائنٹ کیے جائیں گے جب انتظامی افسران کیے جائیں گے اور اگر جو ہے وہ اس کو اگر آپ اولٹ دیں گے اگر آپ اولٹ دیں گے تو آپ اس کے بعد پھر جب لے کر آئیں گے تو آپ ایڈمیسٹیٹر لے کر آئیں گے پروفیشنلز ہی لے کر آئیں گے آپ ایڈمیسٹیٹر لے کر آئیں گے جب ایڈمیسٹیٹر آتے ہیں تو اس طرح کے اداروں کو جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے جو ایڈمیسٹیٹر ہوتے ہیں وہ شورٹ کٹس لیتے ہیں تو اگر آپ کو بیان کرنا ہے تو آپ سے بہمین کرتے ہیں وہ نہیں جائے کہ ابھی سب سے نے کہا کہ منیجمنٹ کیونکہ اگر آپ کو طرف سے ہوتی تھی انہیں تکلی ہوتی تھی یونین کیا کر دیں تو بندنام یونین میں ہوتی تھی لیکن وہ لوگ انتہائی ان کا غیر زمدانہ امکار عملی ہوتا تھا کیونکہ وہ حکومات بھی جانے پشاہاتے تھے اور انہیں یونین کو بندنام کہا لے یونین کے بھی کچھ تام ایسے تھے وہ انہیں اپنی مرضی سے بہت سارے کام کوئے لیکن میں آپ سے سوال بھی نہیں سے کروں کیونکہ اب ترجمان بھی نہیں ہے تو ترجمانے کام تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اچھا بیان کرنا تو پاکستان اسٹل کی جو اس کو فلفل کرنا تھا جو اس کا وقصت تھا پاکستان کے انہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسٹل نے وہ جو اس کو ٹارگٹ تھا اسٹل کا ٹارگٹ تھا جو بھی تھا کیا وہ پورا کرتے تھے اور وہ اس دور پورا ہو رہا تھا اور منابت کتنا تھا جو آپ بیان کرتے ہیں کہ میرا جو دور تھا وہ انتہائی تف دور تھا جسے ہم پاکستان اسٹل میں تمام ایمپلائز بشمول افسران اس کو بہت ہی تف دور کہتے ہیں بہت ہی ہار ہر شخص اکاؤنٹی بھی تھا اس زمانے میں اس لئے کہ ہر ایک ٹوپر یہ تلوار لٹک رہی دی کہ کل اس کو جاپ سے فارغ ہونے کل افضل کا یہ ایمیش تھا بہت پر کافی لوگ فارغ بھی ہو اس میں چاہے انہوں نے کوئی سکیم دی یا بیسے ہی کسی کو نکال دی تو ہمارے زمانے میں ایک ایک سکر وہ کرنل افضل چیئرمند دیتا وہ پڑتا تھا اس کے بعد اس پر اپنے اسے وہ کرکشن کرتا تھا کہ یہ خبر جائے گی اس طرح نہیں جاؤں میں نے خود دیکھا کہ کرنل افضل اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا اور وہ ایک پھٹے کوٹ پہن پہن کر وہ راؤنڈ لگاتا تھا صبح سے ارلی مورنگ وہ بہت کمیٹڈ تھا ایسے لوگ بہت کم ہوتے لیکن کہیں اس کی کچھ غلطیاں بھی ضرور رہی ہوں گی انسان لیکن اس طرح کے معاملے میں وہ بہت زیادہ اس امیلی جی کے آسوال جو اس دوالے میں حالہ سہتر تھے اور کام ہو رہا تھا اب چونکہ میں نے وہ مٹنگ سٹینڈ کی جو بورڈ آف ڈائریکٹرس کی مٹنگ تھی جو باہر سے ڈیلیکشنز آئے تو ان کی مٹنگ تھی میں نے تمام ان چیزوں پر سائن ہوتے ہوئے دیکھا جو کہ اس ٹین مل کے ایکسپنشن کے حوالے سے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ کنورٹر کی ایکسپنشن کی بات ہو رہی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ان ملازمین کے اوپر تھوڑا کا بیلس بھی کہہ جارہا ہے جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ایسے پبلک لیشن آفی سر مجھے کنل افضل کے سامنے بیٹھنے میں کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا تھا جب بھی کافی لوگ خوف محسوس کرتے تھے اچھا آپ کو تو ایک بلاس فرنس کیسا ادارہ آپ کا ملائکبہ شعبت آپ کے بلاس فرنس جو میں ریڈ کر دی تھا آپ بلاس فرنس پر خود بھی کام کر سکتے ہیں تو کیا بلاس فرنس جو تھا اس کی کیا اہمیت تھی اور کیا بلاس فرنس نے ٹوٹی فور آور کے تعم کرتا تھا پورا وہ جو آپ کے ٹائرگٹ پورا ہوتا تھا اور اب کیا صورتحال ہے جو آپ نے بلاس فرنس میرے وقت میں دو آدار دو سے لے کے دو آدار سات تر ہمارے پاس ہنڈیٹ پرسنڈ نہیں تو نائنٹ فائی پرسنڈ جو اوپر پروڈکشن ہوتی تھی دونوں بلاس فرنس پل چلتی تھی ہمارے پاس اگر پندرہ منٹ سے زیادہ سٹوپیج ہوتی تھی تو اس کی باقیدہ انکوائی ہوتی تھی کہ اتنی لمبی سٹوپیج کیوں ہو ہمارے پاس کسی بھی ڈیفیکٹ کو دور کرنے کے لیے بہت ہی تیزی سے کام کیا جاتا تھا تاکہ پروڈکشن متاسک نہ ہو اس کے علاوہ جیو شیڈل مینٹوننس ہوتی تھی وہ بھی بالکل ٹارگیٹڈ ہوتی تھی آپ کو رولنگ مل جائیں گی دنیا میں آپ کو اور پلانٹ مل جائیں گے لیکن بلاس فرنس ہی ایک بنیادی کام ہے جو کسی سٹری مل کے لیے ہے اور اسی سے ڈاؤن سٹریم سارے جو 38 ہمارے پر انڈسٹریز لگی تھی ڈاؤن سٹریم اس سے منسلک جو رئیس پر پروڈاں ہوا رہا ہے وقت ہمارا پس پتہ موجود پر ملتا صاحب ایک آخری سوال ہے اب کیا سردیا جیسے رئیس نے بتایا کہ رئیس نے اپنا وہ زمانے کے ایکسپرینس بتایا کہ جہاں معاملات جاتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو رئیس نے بتایا اور آپ نے بتایا کہ معاملات آہستہ آہستہ انڈسپلین ہوتے چلے گئے اور پاکستان نے اسی کو نقصان دیا تو بیدہ صاحب بتائیے کہ اس وقت جو اب ملازمین کام کر رہے ہیں پولیشن تو انتائی خراب ہے کیا وہ لوگوں کو جن کو تنخواہی نہیں مل رہی وہ اپنا کیسے گزارہ کر اس کی لئے آپ کیا کر رہے ہیں اور اب جو توہین عدالت ہو رہی ہے اس کے لئے آپ کہاں تک جائیں گے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں پاکستان اسٹیل کے وہ لوگ جو ایک انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں آج بات ملیں گے اور ہم اپنے آخری جب اونجی ہے اس لئے جھروا لگے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں جو آپ اسٹینڈی کامیٹی کے پاس بھی کہا ہے اور سپرین کورٹل کے آپ کے لئے مظاہرہ کیا ہے کہاں تک آپ کو امید نظر آئیے کہ ان ملازمین کے مسائلات اٹھیں گے لیکن میں جو ہے وہ اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں اور اس پروگرام کے توسط سے کہ مزدور قوانین کے تحت جو ہے وہ لوگوں کے واجبات ہوتے ہیں اس کے لئے جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ قائم کیے جاتے ہیں جیسے گریجویٹی فنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے یا امپلائیس پروویڈنٹ فنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے اصولی طور پہ جو ہے ادارے کے حالات بعد میں جا کے جو بھی ہوں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان ٹرسٹ میں فنڈز میں پیسے جمع ہوتے رہنے چاہیے تھے اور اگر جو ہے وہ پاکستان اسٹیل کے بہت اچھے دور میں یا جو ہے وہ اگر ریگولر اگر قانون کے تحت یہ پابندی کی جاتی تو ہم اس کرائیسز میں گرفتار نہیں ہوتے جو آج جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی پیسہ نہیں اس لیے کہ یہ تو امپلائیس کا پیسہ ہے اور ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں ہوا اور نہ اس کے اوپر کسی کی خلاف کروائی ہوئی نہ یہ ڈسکس میں ہوتا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ اب تو ہم ایسے کرائیسز میں آگئے اب حکومت چونکہ اس کی جو ہے وہ ہول سول مالک ہے تو اس کو فوری طور پر یہ احساس کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ یہ امپلائیس کا پیسہ اس ہی نے ادا کرنا ہے اس لیے کہ تمام ایسٹس بھی اس کی مطلب زیرے نگرانی ہیں اس کی ملکیت میں ہیں منیجمنٹ ان کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ نہ ایسٹس بیج سکتی ہے نہ کوئی خود کوئی فیصلے کر سکتی ہے تو اسی لیے جو ہے وہ میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ قطن دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے بجائے کہ جو ہے وہ پورٹ فیصلہ کرے اور وہ کرے اس کو یہ ادائیگی کر دینی چاہیے اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری ہے تو اس کو ادا کرنی چاہیے مخصوص صاحب نے سے پڑایا کہ ابھی آپ کا ناظرین بتاؤں کہ جو آج کے لئے گفتگو تھی اس میں ہم نے یہ معلوم کرنے کوشش کی کہ کیا مسائد کیا ہم نے وہ کمکیرزیں بھی کرنے کوشش کی کہ پہلے کارکستانسٹرین کے کیا حالات تھے جو ریز بیگ نے بتایا مخصوص صاحب نے پہلے سے نے کیا افتر کے معلوم بتائے تو اس میں نتیجہ جو ہم نے نظر آیا جانا ہے کہ جو اندسپلین معاملات ہوتے چلے گئے حکومت کی جانب سے بھی جو لائے لی رہی اور جو یہاں میں یونین جانب سے جو جو روس کو رہا اس حوال سے جو معاملات خراب ہوتا گئے بلا کے لئے پورشن آئے کہ لوگوں کو سنگاہ کے معاملات بھی بنے اور اب یہ کہ باز باز یعنی ریٹائرڈ لازمین کو بھی نہیں ملے تو اس کے اوپر تجویز یہی آئی ہے ہماری ریٹائرڈ لازمین کے سیکنٹیوں جانب سے کہ حکومت جاتے کے ساتھ فنڈ قائم ہونا چاہیے ادارے کی جانب سے اور اس ذمہ داری حکومت کی بندی ہے کہ ان ملازمین جن کے واجبات ہیں جن کے واجبات اور ریٹائرڈ لازمین ملنے چاہیے جو حکومتی کی پابندے ہونے وہ انتظامیات کے پاس وعدہ کریں گے وہ پیسے پروائیڈ کریں گے جو انہی صرف روپے ہیں اور دو آج بڑے امید کے ساتھ حکومت کی جانب بھی دیکھ رہے ہیں جو تبدیلی سرکار آئیے اور اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ آج یہ حکومت کچھ کرے گی اور اس بات کو اس امید کے ساتھ ہمارے رہنوانوں نے بھی بتایا کہ وہ اس امید کو کرتے ہیں کہ حکومت نے اس کام کو کرنا ہے حکومتی کی جزمداری ہے اور حکومت سے بطالبہ کرتے ہیں ہمارا آج کا پرگام ہم یہاں پر اینٹ کرتے ہیں اپنے محزوان شاہد گزاری کو یاد دیجئے گا اللہ حافظ